بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس چینل کا خاصہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی خبر سننے کو ملتی ہے مجھے تو میں اس کی ریسرس جو ہے اس خبر کے اوپر صرف نہیں کرتا اس سے جڑے معاملات کے اوپر ہسٹری کے اوپر آنے والے وقت کے اوپر گزرے وقت کے اوپر اور لیفٹ رائٹ میں جو ہو رہا ہوتا ہے میں اس کے اوپر ریسرش کرتا ہوں فور ایکزامپل میں میں کوئی مثال دیتا ہوں کہ میرے سامنے خبر آئی کہ شاہ سلمان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے سعودی عرب کے بادشاہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کی طبیعت بہت خراب ہے جس کی وجہ سے محمد بن سلمان نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا غالباً وہ جاپان جا رہے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میرے والے سامنے کی طبیعت بہت خراب ہے اس لیے میں اب وہ دورہ کینسل کر رہا ہوں مطلب یہ ہوا کہ سیریسنس ہے طبیعت آدھا خراب ہوگی اور جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ ٹی وی پر نہیں دکھاتے اس کو وہ لوگ پھر اس کو ہائٹ کر دیتے ہیں اور علاج کرتے ہیں مناسب بھی یہی ہے ان کی ایج بہت زیادہ ہے اور جو وہ ہے موت اس کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے موت برحق ہے تعلق آپ کا کسی مذہب سے بھی ہو لیکن موت سے چھٹکارہ نہیں ہے اس کا موت نہیں دیکھتی کہ مذہب کیا ہے موت نے آپ کو لینا ہوتا ہے یہاں پر جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ محمد بن سلمان نے دورہ منسوخ کیا اور شاہ سلمان کے طرح چھیک نہیں ہے تو وہیں پر مجھے دماغ میں آیا کہ فرض کیجئے کہ اب ہم اس بات پر جا رہے ہیں کہ بادشاہ کی موت ہوگی جب بادشاہ کی موت پر دماغ آیا تو میرے جو آپ کو پتا ہے کہ میرے اندر لائٹس لگی دماغ کے اندر گرین ہے ریڈ ہے بلو ہے اورنج ہے خطرے والی ہے وائٹ ہے سب ہیں تو اس میں جو ریڈ لائٹ ہیں وہ مجھے بلنگ کی تو میں نے کہا یہ کم مطلب ہو اس کا تو مجھے یہ بلنگ جب کرتا ہے تو میں ہسٹری کو پڑھتا ہوں پھر میں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ کی موت کے اوپر جو ہے فساد پھوٹ پڑے گا اور تمام چیزیں ہوں گی وہ میں نے کہا کہ اس بات کو تو ہم الگ صحیح پھر کور کریں گے یہ تو لمبی کہانی ہے لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا اس وقت اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہوگا کیونکہ فیوچر میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک تو ہے کہ میں زبانی کہانی سنا ہوں آپ کو زبانی کہانی میں سنا تک کبھی ہو نہیں کیونکہ ہم میں بات کرنی ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ جو سکریم نظر آئے اور نظر بھی آئے جتنے بھی ہماری انٹرنیشنل چینلز ہیں وہ کیا کور کر رہے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں اسے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے پچاس اخبار پڑھنے کی انگلیش اردو یہ وہ پڑھنے کی جب آپ کا بسی چینل ہے تو پھر میں نے شاہ سلمان کے خبر پڑھنے کے بعد اور حالات خراب ہونے کے بعد ایک جسے کہتا ہم قریب ترین پہنچتے ہیں قیامت کے تو وہ جو مناظر ہیں فیوچر میں کیا ہوگا وہ ہمارے سامنے کیا ہمیں دکھائے جا رہے ہیں آپ بھی دیکھ لیجئے یہاں پر میں نے جب ریسرچ شروع کی تو میں نے دن سن کھولا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ پیوٹرن وڈ وائپ آؤٹ بریٹین اینڈ فرانس نیوکلیر ریٹرنٹ ایک دن کے اندر ہم برطانیہ اور فرانس کے جو نیوکلیر وائپنز ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے آگے بڑھتا ہوں میررر پہ آتا ہوں تو کہتا ہوں ریشیا بوسٹ ایٹ ووڈ ایلیمنیٹ یوکی نیوک ویدن اڈے ایف ورلڈ وار تھری بریکس آؤ این اوپریشن انتھنکی بل آگے بڑھتا ہوں میں دیکھتا ہوں ایکسپرس کہتا ہے ریشیا تھرٹن ٹو ایلیمنیٹ یوکی نیوکس بانکر ہی بن رہے ہیں آتے ہیں اس کے اوپر کہتے ہیں کہ وجہ کیا بنی اس کی وجہ تو آپ کو معلوم ہے میں تقریباً تین دن سے بتائی رہا ہوں کہ فرانس نے فائنلی یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے جو اسلحہ ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جرمنی اور برطانیہ اور فرانس نے کہا ہے کہ آپ ہمارا استعمال کر سکتے ہیں ڈیپ انسائٹ ریشیا یہ میرے دماغ میں تھا اس کے بعد فرانس نے کہا کہ ہمارا اوفیشل دستہ کل کے لئے میری ویڈی دیکھ لیں میں ویڈی کریم میں لگا دوں گا تو ہمارا اوفیشل دستہ جو ہے وہ روانہ ہو چکا ہے وہ کسی ٹائم میں انٹر ہو جائے گا یوکرین کے اندر اور یہاں پر خبر آ رہی ہے فرانس لیڈ انیشیئیٹیو آن سینڈنگ ملٹری ٹرینر ٹو یوکرین ٹھیک ہے یہ ایبیلیبل ہے یعنی کہ اس ٹائم اگر وہ ٹرین کریں گے تو لڑیں گے کسے فرانس کی ٹرینر کسے خلاف ٹرین کریں گے ان کو ریشیا کے خلاف یہ کلیر ہو گیا پھر امریکہ نے کہا کہ آپ ہمارے ویپن استعمال کر سکتے ہیں یہ تمام باتیں بھی ہو گئیں جب میں ان تمام باتوں سے کلیر ہو گیا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ کے سامنے میں ون بائی ون ان باتوں کو رکھتا وہ یہ ہے کہ خبر کہتی ہے کہ عالمی جنگ سوم روس کا آپریشن ناقابل تصور انتھنکیبل برطانیہ اور فرانس کو ایک دن میں تباہ کر سکتا ہے اسکری ماہرین یہ معاملہ کیا ہے اس میں معاملہ یہ ہے کہ روس کے صدر جو ہیں پیوٹن ان کی جانب سے امریکہ کی قیادت میں نیٹو کے فوجی اتحاد کو عالمی جنگ 3 کی وارننگ جاری کرنے کے چند ماہ بعد ایک روسی ماہر نے دعویٰ کیا کہ اگر کوئی عالمی تنازہ شروع ہو جائے تو موسکو ایک دن کے اندر برطانیہ اور فرانس کے جہوری ہتھیاروں کو آسانی سے ناکارہ بنا سکتا ہے اور موسکو کے اسکری ڈاکٹر یوری نے کہا کہ روس برطانیہ اور فرانس کی جہوری صلائدوں کو ایک دن کے اندر ختم کر دے گا جو کہ یوکرین کے خلاف عالمی جنگ 3 جنگ میں تبدیل ہو جائے گا اور روس کے رد عمل کا خاکہ پیش کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے ایک دن کے اندر ہم ناقابل تصور آپریشن کے ذریعے برطانیہ اور فرانس کو ملیہ میٹ کر دیں گے خبر یہ تو خطرنا ہے کہ جی اس میں کہتے ہیں کہ جی یوکرین جنگ ہی عالمی جنگ میں تبدیل ہوگی چونکہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے اور پیوٹن کی حکومت مبینہ طور پر موبائل جہوری پناہ گاہوں کی تعمیر کے لیے تین لاکھ تیس ہزار یورو کی سرمایہ کاری کر رہی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے موبائل بنکر بنا رہی ہے جس کے اندر لوگوں نے بحالت جہوری جنگ اس میں تمام ریشنز نے رہنا ہوگا اچھا ڈاکسٹاپ کہتے ہیں کہ پیوٹن کا آپریشن ناقابل تصور دو مقاصد کے حصول مدد کرے گا پہلا یورپ کو اس کی فوجی جگرافیائی سیاسی حیثیت سے محروم کرنا ہوگا اس کے بعد ایٹمی طاقتوں کی تعداد نو سے کم کر کے ساتھ کر دی جائے گی آپ جانتے ہیں پاکستان اسرائیل اور انڈیا کو ملا کر اب نو ہو چکے ہیں ایران کا پتہ نہیں ہے شاید دسی طاقت ہے یا نہیں میرے علم میں نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن نورڈ کوریا بھی تو ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نو ہیں تو ہم دو کو ختم کر دیں گے برطانیہ کو اور فرانس کو تو پھر ساتھ رہ جائے گی یعنی کہ یہ بہت سخت بیان ہے اگر کوئی سن رہا ہو نا اپنے ملک کے لیے کہ میں ابھی ہوں پھر نہیں رہوں گا آپریشن انتھنکیبل میں روسی ہتکنڈے یورپ کو اس کی عسکری جگرافیہی سیاسی جس کی حیثیت ہے اسے محروم کر دیں گے جس سے نیٹو بلاک کو یورپی تھیٹر آف آپریشنز میں روس کو بلیک میل کرنے کے تمام مواقع سے محروم کر دیے جائے گا فرانس یورپ کی جہوری صلاحیتوں کو تباہ کرنے سے نیٹو محدود ہو جائے گا اور ٹیکنیکل ہتھیاروں اور امریکی جہوری ہتھیاروں کے استعمال کا مطلب امریکہ کی تباہی روسی ماہر نے کہا گے اس کے ساتھ ہی ہم امریکہ کو تباہ کر دیں گے یہ بہت بڑی بات انہی کہ امریکہ کی جو طاقت ہے نا اسے تباہ کر دیں گے اب پہلے مرحل میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ٹارگٹ ہے وہ صرف اور صرف نیوکلئر پاورز ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ہائپر سونک سپر سونک استعمال کر چکے ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے تو امریکہ کو وارننگ دیں گے امریکہ نیٹو اور یورپی یونین کو چوبیس گھنٹوں کے اندر کیف کے لیے فوجی اور مالی امداد بند کرنے اور یورپی سیکورٹی سسٹم کے لیے روسی تجویز پر عمل درامت کرنے کے لیے اس کو وارننگ دیں گے اگر نہ وہ وارننگ قبول ہوئی تو پھر وہ امریکہ کے اوپر ان کے انسالیشنز کے اوپر ہائپر اور سپر سونک کے ذریعے کہتے ہیں کہ ہم ان کے بھی جو انسالیشنز ہیں ان کو بھی تباہ کر دیں گے تو یہ جو عالمی جنگ کا منظر نامہ ہے یہ پیش کرے گا تو اس کے اندر اور کون کون شامل ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھارت پاکستان نورت کوریا یا چائنہ تالیاں بجائیں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اب یہ خبر پہنچتی ہے امریکہ میں امریکہ نے جو خبر پہنچی تو انہوں نے بلا بھائی کیا بول رہا ہے کیا بول رہا سواز نہیں آرہی ہم کو اس نے بتا کہ بائیڈن صاحب انہوں نے کہا ہے کہ نا آپ کی خیر ہے نا بردانی کی خیر ہے نا فرانس کی خیر ہے نا جرمانی کی خیر ہے کسی کی خیر بھی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے عالمی ایٹمی تنصیبات پر ٹیک کروں گا بعد میں میں آپ کی انسالیشنز جو واقعی ہیں اس پر بھی کر سکتا ہوں بائیڈن نے کہا ارے کیا ہو گیا بھائی بائیڈن ڈیزنٹ وانڈ ورلڈ ورلڈ 3 وائٹ ہاؤس وائٹ ہاؤس نے کہا کیا ہو گیا یار تم تو ناراضی ہو گئے ہم چاہتے ہی نہیں ہیں ورلڈ ورلڈ 3 ہے آپ سے لڑنا واشنٹنز ناٹ لکنگ فور شوٹنگ وار ویڈ ریشیا یارم آپ سے لڑنے نہیں چاہتے اب ہمارا خان بہا غصہ کر گئے آپ تو سمجھتے نہیں ہو بات کو تو وہاں پہ صورتحالی پیدا ہو گئی ہے کہ جان کربی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے آپریشن انتھیکیوال سنایا ہے یہ انتہائی خوفناک ہے اور ہمارے رونڈر کھڑے ہو گئے ہیں اور دوسرے جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے لئے بھی یہ ادایت نامہ جاری ہو گیا ہے نہ تو ہمارا کوئی شوق ہے آپ سے لڑنے کا نہ ورلڈ وار 3 ہم شروع ہونے دیں گے کیونکہ اگر ورلڈ وار 3 کی طرف ہم دواد جاتی ہے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کے اوپر پہلی بار ڈائریکٹ میزائل گریں گے اس کے حمادی ہے نہیں دنیا میں میزائل کہیں پر بھی گریں لیکن اللہ امرہ کی خیر کرے باقی جو دنیا میں ہوتا ہے ہوتا رہے اگر آپ کی سوچ ایسی ہے تو ورلڈ وار 3 سے اللہ بچائے آپ کا اس حوارے میں جو بھی کہنا ہو آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک بار پھر ورلڈ وار 3 کے حوالے سے اور اس کی اپڈیٹ کے حوالے سے اور خبریں لیا ہوں گا جب تک کیلئے اللہ حافظ